موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افزا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائن وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے آج نصیر آباد ڈوین کے تین ازلاقہ دورہ کیا ڈیرہ مراجمالی میں قائم کرنٹینہ سینٹر سمیچ آفر آباد میں قائم ڈوین القرنٹینہ سینٹر کا دورہ بھی کیا اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس خطرناک محلک وبائی بیماری ہے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں حکومتی تدابیر پر عمل کریں وزیر اعلی سین سید مراد علی شاہ نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے یہ ان کا بہترین فیصلہ ہے شہری زیادہ رشولے مقامات پر جانے سے گریز کریں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے پورے یورپ میں تباہی مچا دی ہے اٹلی میں ایک دن میں سات سو سے زیادہ فراد ہلاک ہوئے کرونا وائرس سے لڑنے کا واحد حل ہے شہری اپنے گھروں میں محسور رہیں دس دن میں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ وائرس صرف ایرانی ظاہری نہیں لا رہے یہ کہنا بھی غلط ہے بیرون ممالک سے نو لاکھ پاکستانی شہری آئے ہیں ان میں سے سب کو کرونا وائرس تو نہیں ہے یہ وائرس امریکہ میں بھی پھیلا ہے وہاں بھی اموات ہوئی ہیں وہاں تو ایرانی ظاہری نہیں گئے کرونا وائرس قدرتی آفت ہے کوئٹا سمیت صوبے بھر میں کرنٹینہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جو اچھے اور میار کے مطابق ہیں جن میں بنیادی سہولیات بھی موجود ہیں اور ڈاکٹرز بھی تاجینات کر دئیے گئے ہیں کسی بھی شخص کو شک کی بنیاد پر لایا گیا تو اس شخص کی سکریننگ کی جائے گی اور انہیں یہاں رکھا جائے گا اس قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے حکومتی تعدابیر پر عمل کریں جہاں ہمیں لاکڈاؤن کی ضرورت پڑی وہاں لاکڈاؤن کیا جائے گا جو مزدور ڈیلی عجرت پہ کام کرنے والے متاثر ہوئے ہیں حکومت بلوچستان کی جانب سے ان کے لیے مالی معافینت کی جائے گی تاکہ ان کے گھر کے چلہے جل سکیں سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی خبروں کی تردید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نصیر آباد ڈوین میں ایرانی ظاہری ان کو نہیں رکھا جائے گا صرف شہری احتیاطی تعدابیر پر عمل کریں اس موقع پر کمیشنر نصیر آباد ڈوین عابد سلیم قریشی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر بلوچستان عوامی پارٹی کے چیف اورگنائزر رکنے صوبائی اسمبلی میر جان محمد جمالی صوبائی وزیر میر سکندر خان عمرانی صوبائی وزیر میر محمد خان لہڑی سابق صوبائی وزیر میر فائق جمالی اور دیگر افسران بھی موجود تھے ویہاری میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور خطرناک جراسیم کے خاتمے کے لیے زلین تظامیہ کے ہدایات کے مطابق بلتیا کی طرف سے شہر بھر کے تمام نیجیوں سرکاری دفاتر گلیوں بازاروں اور سڑکوں پر اور گرد و نواخ میں کلورین ملے سپری کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور زلین تظامیہ کی طرف سے شہریوں کو گھروں میں رہتے ہوئے خود اور دوسروں کی زندگیاں محفوظ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے تحصیل احمد پر شرکیہ تھانانو شہرہ جدید موزے جاوالا کے رہائشی محمد اسلم نے نجائز تعلقات کے بنا پر اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اطلاع ملتے ہی مقام پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی عورت کو بنیادی طبی مرکز مبارک پر منتقل کر دیا جہاں اس کو طبیم داد فراہم کی جا رہی ہیں ملزم کی تلاش جاری ہے سکرنڈ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی صورتحال سے متاثرہ مستحق خاندانوں کی آرزی کفالت پروگرام کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں الخدمت کے ورکرز نے آج پکا پکایا کھانا اور کچھ مستحق ترین متاثرہ خاندانوں کے گھروں پر راشن پہنچانے کا بندوبس کیا اس موقع پر الخدمت سکرنڈ کے صدر کونر راشد نے بتایا کہ الخدمت نے اہل خیر کے تعاون سے پچاس مستحق خاندانوں میں روزانہ کی بنیاد پر کھانا پہنچانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الخدمت کے مقامی جنرل سیکرٹری توصیف رحمانی کی قیادت میں بیس سے زائد رزاکار کھانا مستحقین کے گھروں تک پہنچانے کا کام سرانجام دے رہے ہیں تین روز پہلے باندی پولیس کے ہاتھوں ہاف رائی ہونے والے سکرنڈ کے نوجوان بابر کیریو کی والدہ مسمات نصیم علی گل کامریٹ قربان کیریو نے سکرنڈ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تین دن پہلے سکرنڈ پولیس کے اہلکار قربان لاکھوں نازم سولنگی سابر گوپانگ نے ایچ بی ایل کی فرنچائز سے انٹر کے طالب علم بابر کیریو کو اٹھا کر سکرنڈ تھانے لاکر رات کی اندھیرے میں باندی تھانے پہنچایا جہاں باندی پولیس کے ایسے چوبہ سے مرزا نے ٹانگ میں گولی مار کر ہاف رائی کر دیا ہمارے نوجوان بابر کیریو کو بے گناہ گرفتار کر کے گولی مار کر حلا کرنے کی کوشش کی گئی جو سراسر زیادتی اور نائنصافی ہے بابر کیریو کے خلاف کسی تھانے پر کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درچ نہیں باندی پولیس پاسر لوگوں کے اشارے پر انٹر کے طالب علم بابر کیریو کو ہاف رائی کیا اور جالی مقابلے میں جھوٹی ایف آئی آر درچ کی گئی نواب شاہ کے بینظیر بھوٹو یونیورسٹی شہید بینظیر آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امانت علی جلبانی نے سندھ سمیت دنیا بھر میں پھیلنے والی وبا کرونا کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے اپنی نگرانی میں یونیورسٹی کے اساتذہ انتظامی عملے اور طلبہ پر مشتمل سینتالس رکنی رضاکار کمیٹی بھرا کر کمیشنر شہید بینظیر آباد کو انسانیت کے لیے رضاکارانہ خدمت دینے کے لیے ارسال کر دی سندھ حکومت کے احکامات پر پورے سندھ کی طرح سکرنڈ شہر کو بھی لوک ڈاؤن کیا گیا اس موقع پر سکرنڈ کی اسسسٹنٹ کمیشنر محمد سلیم جتوئی کی سربراہی میں رینجرز اور ڈی ایس پی سکرنڈ الطا فرائی نے سکرنڈ عبداللطیف تہیم اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ سکرنڈ شہر کا گشت کیا اس موقع پر سکرنڈ شہر میں غیر ضروری کام سے آنے والے لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے کاروائی کی یوم پاکستان کے موقع پر ویہاری پریس کلپ میں جزوی لوک ڈاؤن اور دفعہ ایک سو چوالیس کی وجہ سے انتہائی مختصر اور سادگی کے ساتھ تقریب منعقد کی گئی تقریب میں پریس کلپ میں موجود صحافیوں نے شرکت کی سینئر صحافی جاوید شاہ نے کہا کہ زندہ قومیں اپنی قومی دن کبھی نہیں بھولتی مگر آج پورے ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے فضا سو گوار ہے جس کی وجہ سے یوم پاکستان کی تقریب مختصر اور سادگی کے ساتھ منائی جا رہی ہے سینئر صحافی میاں ساجد منظور نے کہا کہ ہم کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے ڈاکٹر اسامہ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں اللہ پاک ان کو جلد شفاہ آتا فرمائیں اور تمام صحافیوں نے ملکی سلامتی خوشحالی اور کرونا وائرس ختم ہونے کی دعا بھی کی جبکہ پاکستان پاک فوج اور ڈاکٹر زندہ بات کے نارے بھی لگاتے رہے پنجاب ایمجنسی سرویس کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بھکر کی جانب سے کرونا وائرس کے خطرے سے بچاؤ کے لیے بھکر کے بس سٹینڈز، ریلویس ٹیشن، ویگن سٹینڈز، رکشہ سٹینڈز بازاروں سمیت دیگر مقامات پر سپری کیا گیا سپری ایکسرسائز میں سماجی نمائندوں، لوکل گورنمنٹ، سیول ڈیفنس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے معاونت کی ریلویس ٹیشن، جنرل بس ٹاپ، پچھنگچی سٹاپ، ویگن سٹینڈ میں سپری کیا گیا جس کی قیادت ڈیپٹی کمیشنر آصف علی فرخ اور ڈیسٹک ایمجنسی آفیسر ڈاکٹر تاہیر محمود نے کی عوام نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور معاون محکموں کی کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خلاف اس کا عوش کو سراہا اس حوالے سے ڈیسٹک ایمجنسی آفیسر ڈاکٹر تاہیر محمود نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گھروں تک محدود رہیں جو احتیاطیں حکومتی اداروں کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں ان پر سختی سے عمل کریں اور اپنے آپ کو اور گھر والوں کو محلک وائرس سے بچانے کے لیے حکومتی کوششوں کو کامجاب کرنے میں اپنا کردار ادا کرے چناب نگر میں بھی حکومت پنجاب کے ہدایت پر دوسرے روز بھی شہر بھر کی تمام بڑی مارکیٹیں بند رہیں مزید تفصیل جانتے ہیں فیاض احمد فیضی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل حکومت پنجاب کے حکم کے مطابق دوسرے روز بھی شہر بھر کی تمام مارکیٹیں بند رہیں اور شہر کے تمام بڑے چھوٹے ریسٹورنٹ بند رہے میڈیکل سٹور سبزی فروٹ گوشت دودھ دہی کی دکانیں اور تمام بیکرییاں کھلی رہیں اس موقع پر سبزی اور پال فروشوں نے عوام کی مجبوری کا فیدہ اٹھاتے ہوئے من مرضی کے ریٹ وصول کرتے رہے اس موقع پر سرکاری انتظامیاں غیب عوام کا ڈی سی چنیوٹ محمد ریا سے نوٹس لیند کا مطالبہ کیمرامین شبیر احمد مغل کے ساتھ چیف آفیسر بلدیا چناب نگر چودری محمد فیصل کرونا وائرس کے خلاف متحرک شہر بھر میں صفائی کا کام جاری مزید تفصیل جانتے ہیں فیاز احمد فیضی کی اس ریپورٹ میں بلکل ملک بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیشے نظر چیف آفیسر بلدیا چناب نگر چودری محمد فیصل نے اپنی نگرانی میں ریلوے اسٹیشن چناب نگر اور مساجد کی صفائی کروائی اس موقع پر میوسیپل کمیٹی چناب نگر کے عملہ نے جراسین کو عدویات کا استعمال کرتے ہوئے دیواروں اور فرشوں کو دویا اور شہر بھر کی نالیوں کی صفائی کی اس موقع پر چیف آفیسر بلدیا کا کہنا تھا کہ ہمارا عملہ روزانہ کی بنیاد پر شہر کی صفائی کا کام جاری رکھے گا اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر لالیہ فضل عباس کا کہنا تھا کہ شہریوں کا چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد صفائی کا خیال رکھیں اور عوام کے تعاون سے ہی ہم کرونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں کیمرہ میں شبیر احمد مغل کے ساتھ فیاض احمد فیضی 47 نیوز چناب نگر ہیڈ لائنز آپ نے چاری وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی